بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عثمان اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے continuous distribution سے relevant customs کو define کرنا ہے اور وہ terms کون کون سی ہیں ہم نے previous ویڈیو میں ذکر کیا تھا continuous distribution کا اس کی shape کس طرح سے ہوا کرتی ہے اور اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ interval classes پر مشتمل ہوتی ہے یہ جتنی بھی continuous frequency distributions ہیں یہ ہمیشہ single value والی classes پر نہیں بلکہ interval classes پر مستمل ہوا کرتی ہیں ابھی آپ کے سامنے یہ جو دونوں examples frequency distributions کی لکھی ہوئی ہیں یہ continuous frequency distribution کی examples ہیں اب ان دونوں examples میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں اس class کی اس example کی اور اس میں جو یہ classes ہیں class intervals ہم نے بنائے ہوئے ہیں یہ جو first class ہے zero to nine اس کا مطلب کیا ہے کہ اس class میں zero اور nine کا mean کیا ہوا کہ کم سے کم اگر یہ marks کا data تو کم سے کم zero marks والا جو ہے وہ اس class میں appear ہو سکتا ہے اس class میں اس کو لکھا جا سکتا ہے frequency کی form میں اور زیادہ سے زیادہ nine marks والا اس class میں شامل ہو سکتا ہے nine value جو ہوگی marks کی وہ اس class میں maximum شامل ہو سکتی ہے ten والا جو ہے ten marks جو ہے ten والی value وہ next class میں چلی جائے گی وہ اس class میں شامل نہیں ہو سکتی یعنی اس class کی limits ہیں یہ اس class کی حدود ہیں کہ اس میں کم از کم zero والا اور زیادہ سے زیادہ nine marks والا شامل ہو سکتا ہے اسی طرح یہ ten سے nineteen والی جو class ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کم سے کم اس میں ten marks والا شامل ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ nineteen marks والا اس میں marks والی جو value ہے اس کو اس میں شامل class میں کیا جا سکتا ہے اسی طرح next twenty minimum value جو twenty شامل کی جا سکتی ہے اور maximum twenty nine یا ان دونوں کے درمیان کوئی value آ سکتی ہے ان سے باہر کوئی value اس class میں appear نہیں ہو سکتی لہٰذا یہ اس class کی limits کہلائیں گی یہ کیا ہیں limits ہیں zero اور nine اس class کی limits ہیں ten اور nineteen اس class کی limits ہیں تو لہٰذا سب سے پہلے ہم define کریں گے class limits کو اور class limits کنے کہا جاتا ہے the lowest end largest value dead can be included in a class سب سے چھوٹی اور سب سے بڑی value جو کسی class میں شامل کی جا سکتی ہیں یہ اس class کی limits کہلاتی ہیں اب ہمارے پاس ایسی بھی situation ہوا کرتی ہے کہ جس میں کسی بھی class کی upper limit یہ جو limits ہیں ان میں جو maximum value appear ہو سکتی ہے یہ upper limit کہلائے گی اور جو smallest value appear ہو سکتی ہے وہ lower limit کہلائے گی nine upper limit ہے zero lower limit ہے اس class میں ten جو ہے minimum value appear ہو سکتی ہے لہٰذا یہ lower limit ہے اور nineteen جو ہے یہ ہمارے پاس maximum value ہے جو اس class میں شامل کی جا سکتی ہے اس لیے اس کو upper limit کا نام دیا جاتا تو لہٰذا کسی بھی class کی یہ دو limit سوا کرتی ہیں lower limit اور upper limit minimum value dead can be included in a class is called lower limit اور maximum value dead can be included in a class is called upper limit تو ایسی بھی تو ایسی بھی situation ہم دیکھتے ہیں کہ کسی class کی upper limit جو ہے وہ اس سے next class کی lower limit کے برابر ہوتی ہے ایک سر اوقات اس طرح کی shape بنی ہوتی ہے continuous frequency distributions کو جب ہم بناتے ہیں یا کسی جگہ پہ انٹرنیٹ پہ کسی بک میں دیکھتے ہیں تو یہ situation ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ upper limit جو ہے یہ next کی lower limit کے برابر لکھی ہوئی ہے ان limits کو ہم true limits کا نام دیتے ہیں یہ ہمارے پاس true limits یا class boundaries کا نام بھی ان کو دیا جاتا ہے تو لہٰذا ان کو class boundaries کہہ سکتے ہیں یا پھر true limits کا نام ان کو دے سکتے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ان کو define کرنے کے لیے کہ if the upper limit of a class is equal to the lower limit of next class then these are called class boundaries اگر کسی class کی upper limit اس سے next کی lower limit کے برابر ہے یہ کس طرح بناتے ہیں بنانے کا procedure next ویڈیو میں ہم discuss کریں گے continuous distribution بنانے کا ابھی جسٹ ہم terms کو define کر رہے ہیں کہ اس طرح سے مختلف shapes میں continuous distribution ہو سکتی ہیں اگر ایسی shape آ جائے کہ جس میں lower limit کسی class کی upper limit اس سے next کی lower limit کے برابر ہو جائے برابر نظر آ رہی ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ class boundaries ہیں یا ان کو true limits کا نام دیا جا سکتا ہے اس کے بعد بات آتی ہے ہمارے پاس mid value کیا ہے mid value یا class mark کسے کہا جا سکتا ہے کسی بھی class کی کسی بھی continuous distribution میں اگر intervals کی form میں ہمارے پاس distribution given چاہے اس میں limits given ہے یا چاہے boundaries کی form میں data given ہے اس میں mid value اگر find کرنی ہو class mark ہمیں چاہیے ہو تو وہ کس طرح سے find ہوتا اچھا class mark find کب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جب ہمیں variable چاہیے ہو جب intervals given ہے continuous distribution میں اور ساتھ میں variable given نہیں ہے variable ہمیں require ہے کسی بھی analysis کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں mid values find کر کے اس کو variable consider کر لیتا ہے اور mid values کیا ہیں نام سے ہی ظاہر ہے جو interval کے بالکل mid میں واقع ہو mid میں آرہی ہو اور یہ کس طرح آئے گی upper اور lower limits کو add کر two پہ divide کر دیں تو mid آسل ہو جائے گا mid value آسل ہو جائے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں دو ہی values دونوں کو add کر two پہ ہی ڈیوائیڈ کر دیں تو ہم کہتے ہیں یہ average ہے تو لہذا the average of lower and upper limits of a class is called class mark. یا پھر mid value. اور mid value find کرنے کا تریقہ بھی بہنڈریس سے بھی سیم ہے. بہنڈریس ہوں یا class limits ہوں. mid values find کرنے کا تریقہ بھی سیم ہوگا. یہ دو مختلف examples ہیں. اگر آپ کسی ایک ہی data set پہ limits اور boundaries کی فارم میں اس data کو arrange کرتے ہو تو دونوں طرح سے mid value کا answer سیم آئے گا. the average of lower and upper class limits is called class mark. یا the average of lower and upper class boundaries is also known as class mark. یا پھر ہم اس کو mid value کا نام دیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس بات آتی ہے class interval کی. class interval کیا ہے? definition آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. the difference between upper and lower class limits. upper and lower class boundaries. class boundaries of a class. class boundaries of a class. تو لہٰذا ہمارے پاس کسی بھی class کی upper اور lower class boundaries کا اگر difference لے لیں. تو یہ ہمارے پاس class interval ہے. یا اس کو ہم class width کا نام دیتے ہیں. اب یہاں پہ difference آ جاتا ہے. mid value کے بارے میں تو ہم نے بات کی کہ limits ہوں یا boundaries ہوں. mid value فائنڈ کرنے کا طریقہ کر سیم ہے. لیکن class interval فائنڈ کرنے کا جو طریقہ کر ہے وہ دونوں طرح سے فائنڈ تو کیا جا سکتا. لیکن طریقہ کر تھوڑا مختلف ہوگا. boundaries کی فارم میں definition کو یاد کرنا زیادہ آسان ہے. اس لیے میں نے definition جو آپ کو بتائی جو سمجھایا وہ میں نے boundaries کی فارم میں آپ کو بتایا. جس میں ہم نے کہا کہ کسی بھی class کی کسی ایک class کو select کر لیں. اس کی upper boundary میں سے lower boundary کو minus کر دیں. تو یہ ہمارے پاس interval ہے. for example 10 minus 0 10 یہ اس class کا interval ہے. 20 minus 10 یہ اس class کا interval آجے گا. 30 minus 20 10 answer آتا ہے. یہ اس class کا interval ہے. اسی طرح 40 minus 30 اس کا interval بھی 10 ہے. لہٰذا boundaries سے یہ easy way ہے find کرنے کا definition بھی اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں اگر پیپر میں پوچھا جائے. define class interval تو آپ یہ کہہ دیں گے the difference between upper and lower class boundaries of a class اس کا class interval limits کی مدد سے کس طرح find ہوتا ہے اس کو بھی discuss کر لیتے ہیں. limits میں کسی ایک class سے interval find نہیں ہو سکتا. بلکہ دو consecutive classes کی یا lower limits کا difference لے لیں یا upper limits کا difference لے لیں تو ہمارے پاس interval آجے گا. 10 minus 0 interval 10 آگے 19 minus 9 اس کا interval بھی 10 آگے اسی طرح 20 minus 10 کر لیں یا 29 minus 19 کر لیں دو consecutive lower limits کا یا دو consecutive upper limits کا difference لے لیں تو تب بھی ہمارے پاس class interval یعنی class width کا answer find ہو سکتا ہے. لہذا دونوں طرح سے find کرنا آپ کو سکھا دیا گیا ہے definition جس طرح آپ کو زیادہ آسان لگے the difference between two consecutive lower limits یا two consecutive upper limits is called class interval یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں the difference between upper and lower class boundary of a class is called class interval اس کے بعد ہم بات کریں گے class frequency کی class frequency کیا ہے جب frequency distribution بناتے ہیں تو کسی بھی ایک class جو specific کوئی بھی class آپ لے لیں اس class کے اندر فال کرنے والی جو number of items ہیں جو تعداد ہے اس class میں exist کر رہی وہ اس class کی frequency کہلائے گے جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس class میں zero to nine marks والے seven students ہیں تو یہ seven کیا ہے اس class کی frequency ہے 10 سے 19 marks حاصل کرنے والے total کتنے students تھے 13 تو 13 کیا ہے اس class frequency تو لہٰذا کسی بھی class کے اندر فال کرنے والی جو number of items ہیں یہ اس class کی frequency کہلائے گرتی ہے تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم نے جو terms define کی continuous frequency distributions کے حوالے سے کہ یہ ایک intervals کی فارم میں distribution ہوتی ہے کسی بھی interval کی upper اور lowest اور largest values جو میں شامل کی جا سکتی ہیں کسی بھی class میں یہ class limits ہیں اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ if upper limit of a class is equal to the lower limit of next class then these are called class boundaries اس کے بعد ہم نے کہا average of lower and upper class limits is called mid value یعنی class mark the difference between upper and lower class boundaries of a class is called class interval اور the number of items falling in a specific class is called class frequency next مزید terms کو define کریں گے اور continuous distributions کو بنانا سیکھیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ کیا